بسم اللہ الرحمن الرحیم راستین آیا ہے ہرقل اچھل کر اٹھا یہ کہنے کے بجائے کہ اسے فوراں اندر بھیجو وہ خود دوڑتا باہر نکل گیا اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل جس کا نام راستین تھا کھڑا تھا لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہرقل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلام کیا لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا کیا تم زخمی ہو راستین ہرقل نے اس تک پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور پوچھا نہیں قیسر روم راستین نے تھکی ماندی آواز میں جواب دیا جسم پر کوئی زخم نہیں دل بری طرح زخمی ہے ہرقل نے دربار کو حکم دیا کہ راستین کو سہارا دے اور اندر لے جا کر بٹھا دے وہاں محافظ دستے کے کچھ آدمی بھی موجود تھے سب دوڑے آئے اور راستین کو سہارا دینے لگے لیکن اس نے ان کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور ہرقل کے کمرے کی طرف چل پڑا وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے ٹکنوں کے ساتھ وزن بندہ ہوا ہو وہ سر جھکائے قدم گھسیر تا کمرے میں گیا اور گر پڑھنے کے انداز سے بڑھ گیا ہرقل نے سب سے پہلے اسے شراب پیش کی اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لئے کچھ لے آئیں ہرقل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ راستین کوئی اچھی خبر نہیں لیا قیسر روم راستین نے شراب کے چند گھونٹ پی کر کہا انتاکیا ہاتھ سے نکل گیا ہے پیشتر اس کے کہ آپ اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر یا کسی ساتھی جرنلوں پر آئیت کریں میری پوری بات سن لیں راستین نے کہا میں ان مسلمانوں کی بہت دوری کا قائل ہو گیا ہوں ان کی تعداد ہماری نسبت بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح گینتی نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر طرف سے ہمارے فوجی بھاگ بھاگ کر انتاکیا آ رہے تھے میں مان نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ انتاکیا میں اتنی زیادہ فوج ہے اور انتاکیا دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط شہر ہے کہ اسے کوئی بیرونی حملہ آور سر نہیں کر سکتا مسلمانوں کو تمام احوال و قوائف معلوم تھے پھر بھی وہ حملے کے لیے آ رہے تھے کیا تم لوگوں نے میرے حکوم پر عمل نہیں کیا تھا ہرقل نے غسلی آواز میں کہا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمان انتاکیا کی طرف پیش قدمی کریں تو انہیں انتاکیا تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور فوج کو باہر نکال کر ان پر حملہ کر دیا جائے اور پھر پہاڑیوں اور چٹانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے ہاں قیسر روم راستین نے کہا ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر انتاکیا کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئے آپ کو معلوم نہیں کہ پہاڑیوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے ہم نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر کے اس میدان میں کھڑا کر دیا انتاکیا کی طرف جانے کے لیے اسی میدان سے گزر کر جاتے ہیں اس کے ارد گرد انچی نیچی پہاڑیاں ہیں مسلمان جب ہمارے سامنے اس میدان میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ ان کی تعداد اس سے بہت ہی تھوڑی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے میرے ساتھ ہی جرنیلوں نے کہا کہ عربی مسلمان جاہل لوگ ہیں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انتاکیا میں ہم نے کتنی فوج اکھٹی کر رکھی ہے میں ذاتی طور پر انہیں جاہل نہیں سمجھتا تھا لیکن یہ خوشی مجھے بھی ہوئی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آگئے ہیں انہیں اسی میدان میں کچل دینا مشکل کام نہیں تھا ہم نے یہ چال چلی کہ درمیان والے دو دستوں کو حملے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں پہلووں کے دستوں کو پیغام بھیجا کہ وہ دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے پیچھے چلے جائیں اور انہیں گھیرے میں لینے لیکن مسلمان ہمارے دستوں کا حملہ برداشت نہ کر سکے اور وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہی پیچھے ہٹے گئے ہم نے ان پر دباؤ اور زیادہ کر دیا اور ان کا پیچھا نہ چھوڑا پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور ہمارے دستے ان کے سر پر سوار رہے مسلمان دراصل بھاگنے کی کوشش میں تھے جب ہمارے زیادہ سے زیادہ دستے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تو ہم سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک جال میں پھانس لیا ہے جس سے ہم آسانی سے نکل نہیں سکیں گے انہوں نے چال یہ چلی تھی کہ تھوڑی تھوڑی نفری کے تین چار دستے ہمارے سامنے کیے اور پسپائی کا تاثر دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ فوج ان کے پیچھے پہاڑیوں میں بھیج دی اور نعرے یہ لگوائے کہ ایک بھی مسلمان یہاں سے زندہ واپس نہ جائے مسلمانوں نے پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر اور گھنے درختوں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے آدمی چڑھا رکھے تھے ہمارے آگے پسپا ہونے والے دستے تو ادھر ادھر ہو گئے لیکن ہم پر تیروں اور برچیوں کا جو مہم برس پڑا اس نے ہماری فوج میں سے کسی خوشخصمت کو ہی باہر نکلنے دیا ہوگا ہمارے کسی جرنیل نے گھبرا کر یہ احمقانہ کام کیا کہ باقی مانتہ فوج کو بھی مسلمانوں کے پیچھے پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا ہم بڑی مشکل سے ان پہاڑیوں میں سے نکلے ہماری تنظیم اور ترتیب تباہ ہو چکی تھی اور سپاہی اپنے اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ہم یہ لڑائی ہار چکے تھے لیکن ہم انتاکیا ان مسلمانوں کو کسی بھی قیمت پر ہی نہیں دینا چاہتے تھے ہم جتنے سپاہی اکھٹے کر سکے وہ کیے تیداد تو بہت ہی تھوڑی رہ گئی تھی جانی نقصان بے پناہ ہوا اور شدید زخمیوں کی تیداد اور ہی زیادہ ہو گئی بہرحال ہم جتنے صحیح اور سلامت سپاہی اکھٹے کر سکے انہیں لے کر انتاکیا کی طرف چل پڑے جب ہم قلعے کے دروازوں پر پہنچے تو تمام دروازے اندر سے بند تھے بہت شور شرابہ کیا کہ دروازے کھول دیں لیکن دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیروں کی بوچھانے آنے لگی تب پتا چلا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور دروازے انہوں نے بند کیے ہیں تو کیا انتاکیا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہرقل نے حیرت زدہ سے لہجے میں پوچھا اور راستین کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا یہی تو ایک مضبوط قلعہ ہمارے پاس رہ گیا تھا یہ تمہاری نالا یقی کا نتیجہ ہے تم سب بوزدل ہو گئے ہو میرے دو ساتھی جرنیل مارے گئے ہیں اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا ہے راستین نے کہا میں جانتا تھا آپ شکست کا الزام ہمارے ہی مو پر تھوپیں گے میں نے پہلے ہی ارج کی ہے کہ میری پوری بات سن لیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا قہر اور عطاب مجھ پر کس طرح گرے گا لیکن میں شکست کی وجوہات ضرور بتاؤں گا آپ کے حکم سے ہم نے شہر سے باہر آ کر مسلمانوں کو روکا آپ کہتے تھے کہ مسلمان انتاکیہ کا محاصرہ نہ کر سکیں کیونکہ محاصرہ ہو گیا تو انتاکیہ کی ساری فوج اندر ہی بند ہو جائے گی اور نہ جانے محاصرے میں کتنا عرصہ گزر جائے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں اتنے مضبوط قلعے سے باہر آ کر لڑنا ہماری ہماقت تھی اور اس کی ہمیں بڑی سخت سزا ملی ہے قیسر روم ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم ہمیشہ نظرانداز کرتے ہیں اس کا تعلق شہری لوگوں کے ساتھ ہے آپ نے ان پر اس قدر زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات آئید کر دیئے تھے جو لوگوں کی ورداشت سے باہر ہو گئے تھے پھر آپ نے مذہب میں بھی دخلاندازی کی اتنا بڑا ملک ہماری سلطنت میں سے نکل گیا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ صدمہ ہوگا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان وجوہات سے آگاہ اور خبردار کر دو جنہوں نے آج یہ روزے بد دکھایا ہے ایک تو یہ ٹیکس وغیرہ تھے جن سے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے جرنیل اور سارے کا سارا شاہی خاندان لوگوں کو بھوکا رکھ کر اپنی عیاشیوں کے اخراجات پورے کر رہا ہے یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دولت روم جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے خود دیکھا ہے کہ روم کے جو شہری یہاں بسلسلہ کاروبار یا سرکاری امال بن کر آئے تھے وہ اپنے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بادشاہ سمجھتے ہیں میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں ہرقل نے جھنجلا کر کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملا نہ کوئی مدد ملی ہے بات جلدی کرو لمبی لمبی باتوں کا وقت نہیں ہمیں سوچنا ہے اب کیا ہوگا اور ہم اب کیا کریں صرف یہ بات نہیں کہ شہریوں سے ہمیں مدد نہ ملی راستین نے کہا شہری ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اگر ہم محاصرے میں لڑتے تو یہ شہری باغی ہو کر شہر کے دروازے کھول دیتے میں تو شہر کے باہر ہی تھا اندر جانے کا موقع نہ ملا تو ادھر کا رخ کر لیا میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انتاکیہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا استقبال پورے تپاک سے کیا ہوگا حالانکہ ان میں مسلمان شاید کوئی بھی نہیں سب ہمارے ہم مذہب ہیں مجھے صرف ایک اور موقع مل جانے دو ہرقل نے کہا یہ لوگ ٹیکسوں کی اور شاہی خاندان کی عیاشیوں کی بات کرتے ہیں میں ان کی رگوں سے خون بھی نچوڑ لوں گا شہیشاہ روم راستین نے کہا اگر آپ آج میری رگوں سے بھی خون نچوڑ لیں اور مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر باہر پھینک دیں تو بھی میں وہ بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا جو کوئی آدمی اپنے بادشاہ کے موپر کہنے کی جورت نہیں کیا کرتا بادشاہوں کے حضور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور انام و اکرام سے نوازتے رہیں مجھ سے آپ خوش نہ ہوں ناراض ہو جائیں لیکن میں آپ کا ایک جرنیل ہوں آپ نے مجھے بڑی انچی حصیت بھی دی ہے اور اجرت بھی دل کھول کر دی ہے میرا فرض ہے سلطنت روم کی حفاظت اور اس کا پھیلاؤ لیکن میں شکست کھا کر آ گیا ہوں میں اس میں اپنی ذاتی بے ذاتی سمجھتا ہوں مجھے آپ کی عظمت بھی عزیز ہے میں نمک حرامی کروں گا اگر میں حقیقت پر پردہ ڈال کر آپ کو خوبصورت تصورات میں انجھا دوں کیا تم اصل بات فورن نہیں کر سکتے ہرقل نے قہر بھری آواز میں کہا اصل بات سن لیں راستین نے کہا دشمن کو اس لیے برا نہ کہو کہ وہ دشمن ہے دشمن نے ہم پر فتح حاصل کر لی ہے اور اس کی پیش قدمی اور ہماری پسپائی جاری ہے دیکھو اور غور کرو کہ دشمن میں کون سی طاقت ہے اور ہم اس طاقت سے محروم کیوں ہو گئے ہیں ہم لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑنے کے لیے ارادے بانتے ہیں مگر ہمارا دشمن اپنے ساتھ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ساتھ لائیا ہے جو لوگوں کی رگوں میں خون ڈالتا ہے نچوڑتا نہیں ہمارے دشمن کا عقیدہ انسان کو انسانیت کا پیغام دینا ہے تو کیا ہم بھی اسلام قبول کر لیں ہرقل نے تنس برے لہجے میں کہا کیا تم اسلام کو عیسیت سے افضل سمجھتے ہو سلطنت روم کے بادشاہ راستین نے کہا یہاں سوال یہ نہیں کہ افضل اسلام ہے یا عیسیت اصل سوال یہ ہے کہ کون ہے وہ جو انسانیت کو پوری تقریم اور تازم کرتا ہے اس وقت صرف مسلمان ہیں جو انسان کو وہ انسان سمجھتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا تھا عملاً یوں ہوا ہے کہ شام کے ایک شہر سے لوگ اگلے شہر پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اطاعت فوراً قبول کر لینا کیونکہ وہ انسان کو انسانیت کے پورے حقوق دیتے ہیں اور وہ رومیوں جیسے بادشاہ نہیں لوگ یہ بھی مشورہ کرتے ہیں اور یہ ہے بھی صحیح کہ مسلمان فوج جس بستی اور شہر کو فتح کرتی ہے وہاں لوٹ مار نہیں کرتی نہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتی ہے قیسرِ روم مسلمانوں نے ہر اس بستی میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہی باعزت سلوک کیا اور لوگوں نے انہیں دل و جان سے قبول کیا ہم جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے گھروں سے دولت اور خوبصورت لڑکیاں سمیٹتے اور کچھ شاہی محل میں پہنچاتے اور کچھ اپنے ملکیت میں رکھ لیتے ہیں انتاکیا میں میرے مخبر مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کو نا صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے انتظار میں ہیں ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے ہرقل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاس سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سنتو لی لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اس پر خاموشی سی تاری ہو گئی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا کمرے میں ٹہلنا پھر بیٹ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگنا ایسی علامات تھی جو اس بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اس لیے ہم انتاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے البتہ اتنی سی بات ضروری معلوم کرنے کہ انتاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہریوں پر جزیہ آئید کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیئے شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا انہوں نے درپردہ لوگوں کو اکسانہ شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں کچھ لوگ ان کی باتوں میں آگئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا مسلمان فتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسخ درست کرنے بیٹھ جاتے سالہ روئے کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکھٹا نہ ہونے دیا جائے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انتاکیا سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکھٹی ہو رہی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور حلب کو روانہ ہو گئے خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک اور سمت بھیز دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لئے رو گئی تھی موریخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب پہنچے تو انتاکیا سے ایک قاسد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انتاکیا کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک نائب سالار عیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لئے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائیں لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ کریں اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جس میں انہوں نے ایک تو انتاکیا کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انتاکیا کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے امیر المؤمنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہوں تو انہیں بروقت ادا کیے جائیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے دو تین دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں تدبر اور ہوشمندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا بغاوتیں تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھی ان سب پر قابو پا لیا گیا تھا ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرقل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرقل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لئے بڑا ہی تباہ کن اقدام تھا ہرقل کا جرنیل راستین اسے انتاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاص پر چلا گیا تھا ہرقل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاسدوں کا انتظار کرنے لگا لیکن کہیں سے کوئی قاسد نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی اب سراپا انتظار بن کے رہ گئی تھی یہ تمام مقامات چرحدی تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمعنے کی کوشش کر رہی ہے معروف تاریخ دان ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرقل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مساہبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتا چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو خبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا اس نے ہرقل کو ویسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انتاکیا کی سنا چکا تھا اس نے سنایا کہ اب بچی کچھی فوج ایدھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آ پہنچا رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت تاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا ہرقل نے پوچھا ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا اس افسر نے جواب دیا مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور کرتے رہے کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو ہرقل نے پوچھا راستین جرنیل تھا اس لیے اس نے ہرقل کو بڑے صاف الفاظ میں جرت کے ساتھ یہ وجہ بتا دی تھی لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا اس لیے اس نے سچ بولنے کی جورت نہیں کی ہرقل نے شاہنا غصے سے پھر اپنا سوال دھورایا تو افسر بے چینسا ہو گیا اور ہرقل کے موں کی طرف دیکھتا رہا تب ہرقل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھچ کے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے شہنشاہ معظم افسر آخر بولا ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جورت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی چاہیے ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور ریایہ کا پیٹ کٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں ہرقل نے سر جھکا لیا جیسے وہ باد کی تہہ تک پہنچ گیا ہو ہرقل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا اب جو اس کا سر جھکا تھا اس سے صاف پتا چلتا تھا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے ایک دو دن ہی اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مراش سے ایک رومی قاسد آ گیا ہرقل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیز دیا تھا قاسد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مراش کو محاصرے میں لینے لگا لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کے بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور جو مسلمان رومی فوج کے اقب میں چلے گئے تھے وہ خلے میں داقل ہو گئے قاسد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کی دیواروں سے اس پر تیر اور برچیاں برسنے لگی نفسہ نفسی کا ایسا عالم تاریخ ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ خلے میں داقل ہو سکے جانی نقصان بے انداز ہوا اور زخمیوں کی تیداد بھی خاصی زیادہ تھی اور وہی زندہ رہے جو اس مارکے سے نکل گئے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مراش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد روحہ میں ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی اقلے بنائے گئے تھے ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا یہ تھے یزید بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت دمشق میں تھے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا تو وہ دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے مورک لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کارنامے کارامات سے کم نہ تھے بیروت اور ان کے ملہقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی کمک نہیں مل سکتی تھی اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی ہرقل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے راستے مسدود کر دیئے تھے ہرقل تو بڑا کائیا اور منجھا ہوا جرنیل تھا لیکن اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جوچال چلی تھی مسلمان سالاروں نے فیدہ اٹھا لیا اور اس کی فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تیتر بتر کر دیا ہرقل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زلط میں پھینک دیتا ہے لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی زلط نہیں دے دیا کرتا اس کی کچھ شرائط بھی اللہ نے مقرر کی ہیں اللہ انہیں ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہرقل نے اپنے مشہیروں اور مساہبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھیری ہوئی فوج کو کہاں یکجہ کیا جائے اور کیا فوج یکجہ ہو جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی ایک مشہیر فوراں بول اٹھا اس نے سب سے پہلے ہرقل کی مدہ سرائی کی پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اٹھو ہرقل نے اس مشہیر سے کہا باہر نکل جاؤ پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا ہرقل دوسرے مشہیروں سے مقاطب ہوا مجھے صحیح مشورہ چاہیے صورتحال تم سب کے سامنے ہیں مشہیروں اور مساہبوں پر خاموشی تاری ہو گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے ہرقل انہیں دیکھتا رہا سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرقل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائیں ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا غالباً ہرقل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کس ذہنی قیفیت میں مبتلا ہیں اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو مدہ سرائی اور خوشامت کا عادی اس نے خود بنایا ہے اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور عذیتناک حقیقت آگئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے ہرقل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی عذیت سے نکالا ایک ہی صورت رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں ایک بڑھے مشیر نے کہا ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے خود مختار نہیں تھے لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے فوج کو تیار کیا اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کنگ شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے مصر تو ہمارے پاس ہے فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چنے اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے اگر ہم اس توقعوں پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو فوج بج گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی ہرقل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ ہرقل کو اب وہی پناہگاہ نظر آ رہی تھی اس کی کچھ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں ہرقل تو اس دور کی سب سے بڑی اور حیبتناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ تھا اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم و تشدد نے اسے یہ روز عبرت دکھا دیا کہ جب اس کی حیبتناک جنگی طاقت درے سہمے ہوئے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے ہر طرف اور ہر جگہ اس کے فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گھسٹے پھر رہے تھے اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حسرت و یاس بنا اس منزل کو روانہ ہو رہا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ پناہ سمجھتا تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں تاریخ میں صرف وہ واقعات ملتے ہیں جو اینی شاہدوں کے حوالوں سے کبھی قلم بند کیے گئے تھے ان واقعات میں انسان چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے اور روئے زمین پر اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کسی موریخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلان صورتحال میں فلان کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کیسے توفان بپا ہو رہے تھے کسی نے لکھا بھی تو یہ قیاس آرائی تھی یا قیافہ شناسی حرقل کے مطابق متعدد موریخوں نے لکھا ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گیا تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے کوئی معمولی سا فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبتلا کہ کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا اس خوش فہمی نے اسے ریایہ کے لیے فیرون بنا دیا تھا ہم تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے اپنا ایک بڑا ہی نامور جرنیل تزارق یاد آیا ہوگا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے مجاہدین اسلام دو عظیم سالاروں مسنہ بن حارسہ اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں زرتشت کے پجاری ایرانیوں کے خلاف ایراق میں برسرے پیکار تھے آتش پرست ایرانی پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے شام سلطنت روم میں شامل تھا اور حکومت حرقل کی تھی اس وقت تک حرقل مسلمانوں کو عرب کے بددو اور سہرائی لوٹیرے کہا کرتا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ شام کی سرحدوں سے باہر رہیں ورنہ نیستوں نابود کر دیے جائیں گے اپنا ایک بڑا زبردست کثیر تعداد لشکر یرموک کے مقام پر بھیج دیا اور مسلمانوں کو للکارا اس لشکر کا جرنیل تاریخ کا ایک مشہور جنگجو تزارک تھا حرقل کو توقع تھی کہ وہ ایک ہی مارکے میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا لیکن اس مارکے کا انجام یوں ہوا کہ تزارک مارا گیا اس کا تقریباً آدھا لشکر کٹ مرا اور جو تعداد بج گئی وہ بندہ بندہ ہو کر بکھری اور دہشت زدگی کے عالم میں واپس پہنچی مارک لطہنگ کے تزارک کے بعد حرقل کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ مسلمانوں پر اس کا دب دبہ قائم ہو جاتا لیکن وہ اس لیے باہر ہی نہ نکلا کہ اسے بھی شکست ہوگی اور اس کا وقار یرموک کی زمین میں ہی دفن ہو جائے گا اب جبکہ وہ شکست خوردگی کی حالت میں قسطنطنیہ جا رہا تھا اسے یرموک کا مارکہ یاد آیا ہوگا اور وہ پچھتایا بھی ہوگا کہ اس نے عبرت حاصل نہ کی اور مسلمانوں کو کمزور ہی سمجھتا رہا پھر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط یاد آیا جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اس واقعہ کا مختصر سا پسے منظر یوں ہے کہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے ایرانیوں نے رومیوں سے شام و مصر چھین لیے تھے اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا ایرانیوں نے بیت المقدس بھی فتح کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر سے صلیب آزم کو اٹھا کر لے گئے تھے ہرقل نے شاہ فوکاس کا تختہ الٹا خود شاہ روم یا قیسر روم بنا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان سے صلیب آزم واپس لے لی تھی وہ صلیب آزم واپس حضرت عیسیٰ کی مفروضہ قبر پر رکھنے بیت المقدس جا رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی یہ خط ایک صحابی دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو لے جا رہے تھے ہرقل انہیں بیت المقدس کے راستے میں ملا انہوں نے وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو دے دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے آج جب شکست خوردہ ہرقل مسلمانوں کے قہر و عطاب سے بھاگا ہوا شام کی سرحد سے نکل رہا تھا اسے یقیناً مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یاد آیا ہوگا اور یہ بھی کہ اس نے کس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق پڑھایا تھا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بن خلیفہ قلبی پر بھبتیاں کسی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا قانا کلمے کہے تھے اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کے موپر دے مارا تھا اور بڑی بےہدگی سے انہیں رخصت کیا تھا ائم ممکن ہے اب ہرقل دل ہی دل میں پچتایا ہو کہ وہ حلقے بغوش اسلام ہو جاتا تو آج وہ بھی فاتحین میں شامل ہوتا اور اس زلت اور رسوائی تک نہ پہنچتا موسیقا موسیقا